ہاں تو بھائیوں اور بہنوں خوشگوار زندگی کے لیے بیوی کی خدمت بہت ضروری ہے یاد رہے ہاں اممہ آگیا میں ارے واہ بھائی واہ بیوی کی محبت میں تک تھی جوریاں خالی کی جاری ہیں چھے انڈے دودھ کی نہرے ارے اممہ تجھے کیا پتا بیوی کا مال ہڑپنے کے لیے بہت جتن کرنے پڑتے ہیں یہ تو صرف چھے انڈے ہیں میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہانیا کے لیے ماسی کا بھی انتظام کر دوں ہاں ہواں تاکہ سونے کی مرگی پنجرے میں ہی رہے اور ہمارے کسیدے پڑے اگر ایسی ہے میرے لال تو اس کی خوبہ بھگت کرو تاکہ ہانیا اپنی ماں کے سامنے نہ پپری شیرنی کی طرح کھڑی ہو جائے ہت تیری میں تو کہتی ہوں کہ اگر اس کے پیر دبانا پڑے تو دبا دینا ارے اماما پیسوں کی فکر نہ ہوتی نا میں تو گلاہ ہی دبا دیتا ہوں ارے دبا دینا دبا دینا اتنی جلدی بھی کیا ہے ابھی گھی شکر تو آنے دو ہمارے گھر پھر ماں بیٹے موجے موجہ کریں گے اماما تیری یہی باتیں تو جانا دل کو باغ باغ کر دیتی ہے ایمان سے فرحان فرحان لو لو بھئیا اس کو خوشبو آگئی کہ بیٹا ماں کے پاس بیٹھا ہے تیچوری کی چابی ہے اماما اگر زنگ لگ گیا نا تو ہمارے بھی کسی کام کی نہیں ہے اچھا یہ بتا فرحان کہ بھابی صاحبہ کے پاس نوٹس کا بار ہے بتا آج فرحان آیا ڈارننگ جا جا شکمت کر واقع اب مسا آئے گا بھابی صاحبہ ساید یا یا واقع صاحبہ کیلئے یہ نوٹس آ رہی ہے نوٹس فرحان کی اتنی جدیت சுத்த வைக்கியும். مجھے نہیں کھانی. ریکویسٹ نہیں کر رہا, آرڈر دے رہا ہوں تمہا. ہاں. ایک ہی تو کام ہے تمہارا. مجھے عذیت پہنچانا. مجھے کھانا کھلا کر دوائی پہلا کر زندگی رکھنے چاہتو. صرف اس لیے کہ پل پر مجھے عذیت پہنچا سکو. تو دیکھ لو آلیان. میں آج مری تو رہی ہوں میں. ایک راہ کے بعد تم نے تو مجھے کسی کابل ہی نہیں چھوڑا ہے. کل بے بس کرتی ہے مجھے. توڑکے رکھ دیا تم نے مجھے آلیان. محلوم. خبردار آلیان مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا. مار دیا تم نے مجھے. مارے سامنے صرف ایک زندہ لاش پیٹھی ہے. چھے صرف چارج کنگوں کی ضرورتیں ہر پاس. آلیان وہ ارباز آئے ہیں. تم چلو میں آتو. مارے سامنے.